پانچ سو سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے کا واقعہ امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت نکل فرمائی ہے جو صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے اور اس حدیث کو امام منظری رحمت اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب میں نکل کیا ہے عربی عبارت کافی لمبی ہے اس لیے صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے شاید کسی کو فائدہ ہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفاعگر سے باہر تشریف لاکر فرمایا ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گربار عزیز و قارب مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب چار چار ہزار فرسخ دوری تک سمندر تھا وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا پانچ سو سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روف پرواز کر جائے اور اس کی ناش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و صالم رہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کی دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو تو وہ عابد کہے گا اے میرے رب بلکہ میرے عامل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے کیونکہ میں نے پانچ سو دال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا اللہ پاک پھر فرمائے گا میری رحمت سے داخل کر دو تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے صرف بینائی کی نعمت اس کی پانچ سو سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت زبان کی نعمت ہاتھ کی نعمت ناک کی نعمت پیر کی نعمت دل اور دماغ کی نعمت ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا پھر ان کے علاوہ جو پانچ سو سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا اس کی پانچ سو سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہوگی ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو تو فرشتے اسے گسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا اے میرے رب نحض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی پانچ سو سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا اب تیری عبادت کہاں چل گئی اور خطرناک سمندر کے بیچ میں میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور پانچ سو سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو تو وہ کہے گا اے اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت و میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا بھائیو اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے یہ جو اللہ نے موقع انعیت فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انام اور توفیق ہے اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے بھی